موسیقی پاکستان میں اور خصوصاً سندھ میں یہ جو کمیونٹیز کے درمیان یہ مختلف بھائیوں کے درمیان جو نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اس کو اور پروان چڑھایا جا رہا ہے اس نفرت کی آگ کو اور بڑھایا جا رہا ہے وہ نفرت کسی طریقے سے ختم کریں اور پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو بھائیوں کو آپس میں جوڑیں اور ایک جوڑنے کا کام کریں آج رانی پور آ کر آج پیر فرزند علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کے درمیان آ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کو دلچہ آتا ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی جلدی اتنے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھائیوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالی ہے جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے لوگوں میں ہماری بات ڈالی ہے جس طرح سے لوگ ہمیں لبیک کہہ رہے ہیں ہماری آواز پہ جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں جس طرح سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں میں قدرت کا جتنا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے اور آج اس کا ایک نمونہ ہے کہ آج ہم رانی پور کے میں یہاں پر بیٹے ہیں یہ جس جگہ پہ بیٹے ہیں یہ ہمارا رابطہ آفیس ہوگا رانی پور کا رابطہ آفیس ہوگا اور پیر فردن علی شاہ صاحب نے یہ جگہ ارینج کی ہے یہ ہماری جگہ یہ ہماری پولٹیکل پاکس اور زمین کا یہ رابطہ کمیٹی اور رابطہ آفیس ہوگا یہ اور یہاں سے مزید اور ڈسٹرکس میں مزید اور یونین کانسلز میں نیچے بھی ان سے آفیسز بنیں گے یہ آپ نے دیکھا کل سکر میں دو آفیسز کھلیں پھر یہ خیرپور میں رانی پور میں یہ آفیس ہے اور اسی طریقے سے ہر گاؤں میں ہر بوٹ میں ہر شہر میں ہر قضبے میں ہمارا ہمارے پاکسر زمین کا آفیس ہوگا وہاں کے لوگ اس کو چلا رہے ہوں گے وہاں کا رابطہ آفیس ہوگا اور اسی طریقے سے پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی یہ پاکسر زمین کی آگنیزیشن کے لیے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم پورے پاکستان میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ کام پورے پاکستان میں ہوگا میں سندھ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول کر ہمیں ایک ہونا ہے ہمیں دہی اور شہری فرق کو ختم کرنا ہے ہم تمام دکھ تکلیف میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تمام اس فرق کو ہم مٹانا چاہتے ہیں اور ہم مٹ گیا ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ ہمیں رنگ نسل زبان مسلک کے بنیاد پر پارٹیز کے بنیاد پر ہمیں کوئی لڑانے والا نہیں ہوگا ہمیں کوئی آپس میں دستوں گربہ کرنے والا نہیں ہوگا اور جب ہم آپس میں اختلافات رکھنے کے باوجود دشمن نہیں ہوں گے نظریہ کے اختلاف رکھنے کے باوجود دشمن نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اپنے مسائل نظر آئیں گے ہمیں اپنے مسائل روز مرہ کے مسائل نظر آئیں گے اور پھر ہم اس کی بات کریں گے اور ہمیں کوئی بھی پھر لڑا نہیں پائے گا پھر ہم سکول کی بات کریں گے تعلیم کی بات کریں گے اسپتالوں کی بات کریں گے انفرسٹیکچر کی بات کریں گے پانی سیوریش کی بات کریں گے روڈوں کی بات کریں گے جوبز کی بات کریں گے ملازمت کی بات کریں گے جوب اپرچنٹیز کی بات کریں گے لیکن اگر ہم خدا نہ خواستہ جس طرح سے ماضی میں لڑتے چلے آئے ہیں آپس میں دستوں گربہ رہے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ رہے ہیں جانی نقصان ہوا ہے نفرتیں ہو گئیں اس نفرتوں کو ختم کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برکت نازل ہوگی اور ہم اپنے مسائل کول کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے تم ایک دفعہ پھر پیر فزند علی شاہ صاحب کا ان کے تمام دوستوں کا جو کہ اب ہمارے قافلے میں شامل ہیں الحمدللہ اور میں تمام رہنی پور کے رہنے والوں کا ہم ایک دفعہ پھر اپنی ساتھیوں کی طرف سے اپنی ٹیم ممران کی طرف سے ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وستقبال کے حالے دیکھو